اسلام علیکم this is علیم فرام سکیلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کرال ڈپتھ کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے کرال ڈپتھ ہوتی کیا چیز ہے تو بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک یوزر جو ہے اسے ہوم پیج سے کتنی کلکس کرنی پڑیں گی اس پیسیفک پیج تک جانے کے لیے جیسے فور اگزمپل یہ ہمارا پیج ہے تو سب سے پہلے وہ ہوم پیج کے اوپر آئے گا پھر وہ کیٹگری پھر اس کے آگے سب کیٹگری پھر اس کے آگے یہ پوسٹ جو ہے انڈ پہ تو یہ میٹر کرتی ہے کہ گوگل کا بورٹ جو ہے وہ ایک خاص لیمٹ تک پیجز اوپن کر سکتا ہے وہ ایک پیج پہ جائے گا پھر اسے دوسرے پہ تیسرے پہ پھر وہ فورت فیفت تک جائے گا میکسمم اس کے آگے جا کے وہ رک جائے گا اس سے آگے وہ کرال نہیں کرے گا تو ایسی ہو جو رکمنٹ کرتے ہیں وہ یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی میکسیمم جو ہے وہ فور تک رال ڈپت ہونی چاہیے اس سے آگے نہیں جانی چاہیے تو فور اگزیمپل اگر آپ کی دس ہزار پوسٹ ہیں اور آپ نے ان سب کو ایک کیٹگری میں رکھا ہے تو وہ نیکس نیکسٹ کرتے کرتے وہ کم از کم جو ہزار پیجز ہیں گوگل کو اوپن کرنے پڑیں گے پھر جا کے وہ اس پیج تک پہنچ پائے گا تو اس لیے اب اتنے پہ تو گوگل اوپن کرے گا نہیں میکسیمم پانچ چھے اوپن کرے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا سلوشنز ہیں اور کیا چیزیں یہ کاز کرتی ہیں ایشوز تو سب سے پہلے 404 جو ایرر ہیں وہ کرال بورڈ کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اس وقت سے وہ آگے نہیں جا پاتا اس کے بعد 301 ریٹریکٹ جو ہیں وہ ایک چین کریئٹ ہو جائے تو اس میں گوگل بورڈ پزل ہو جاتا ہے اور وہ سپیسیفک پیج تک نہیں پہنچ پاتا اس کے بعد سپائیڈر ٹراب سپائیڈر ٹراب سے مراد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگر ایسٹی ایمل کوڈ بروکن ہو اس کو کوڈ کی سمجھنا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے گوگل کی سپائیڈر پھنس جاتی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتی اور اس کا سلوشن کیا ہے سب سے پہلے سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک مینیو کر سکتے ہیں جس طرح کا گیمی سکین والوں نے کریٹ کیا ہے تو یہ میگا میکس مینیو ہے اور یہاں پہ جس طرح انہوں نے کیٹیگریز کریٹ کی ہیں آپ اس طرح کی کیٹیگریز کریٹ کر سکتے ہیں ان سے انٹرنل لنکنگ بھی ہوگی اور ان کی جو رینکنگ ہے وہ بھی امپروو ہوگی اور ساتھ ان کی کرال ڈپ جو ہے وہ بھی کم ہوگی اس کے بعد آپ ایک ایسٹی ایمل سائٹ میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی پیجز ہیں یہ دو کلکس کی دوری پر ہوں گے اس کے بعد آپ انٹرنل لنکنگ کر سکتے ہیں اگر انٹرنل لنکنگ کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ گوگل کا بورٹ جو ہے وہ جلدی کرال کر پائے گا سارے پیجز کو اس کے بعد کٹیگری اور ٹیگز آپ کٹیگری اور ٹیگز کریٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں کچھ لائی اگزامپل کی طرف تو اوپن کریں گیمنگ سکین تو اگر آپ ان کے مینیو دیکھیں تو انہوں نے کرال ڈپ کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے کرال ڈپ اگر ہو تو انٹرنل لنکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور پوسٹ کی رینکنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے جتہیں بھی امپورٹنٹ پوسٹ سی جن پہ یہ رینک کرنا چاہتے تھے وہ سارے انہوں نے مینیو میں ایڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لکھیں گیمنگ سکین ان یوریل ٹیگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی ٹیگز کریٹ کی ہیں دس بارہ تو اگر دس یا پانچ دس ٹیگز ہوں تو وہ زیادہ ایشو نہیں کرتے اگر زیادہ ٹیگ ہو جائے تو پھر اصل مسئلہ بنتا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے یونیک ڈسکریپشن بھی ایڈ کی ہے اور پوسٹ کی ڈسکریپشن بھی نہیں شو ہو رہی مطلب یہ صحیح طریقہ سے اپٹیمائز کیے گئے ہیں ہمارے لوگ ادھر کرتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقہ سے اسے اپٹیمائز نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ویب سائٹ سپام میں چلی جاتی ہے اس پہ پینلٹیز لگ جاتی ہیں اس کے علاوہ انٹرنل لنکنگ کے لیے آپ لنک فیس پر یوز کر سکتے ہیں تو لاسٹ کوئیسن یہ ہے کہ کرالڈپ چیک کیسے کریں گے اس کے لیے آپ سکریمنگ فروگ میں جائیں گے اور یہاں سے سائٹ سٹرکچر اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ نیچے ہے کرالڈپ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سے پیجز ہیں اور انہیں کتنے زیادہ انٹرنل لنکس مل رہے ہیں اس کے بعد زیرو کرال ڈیپتھ والے ایک پیجز ہیں ون کرال ڈیپتھ والے 127 ہیں اور ٹو کرال ڈیپتھ والے 25 ہیں اس طرح کر کے یہ میکسیمم فور تک رہنی چاہیے اس سے آگے نہیں جانی چاہیے تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا اور زیادہ زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈوری ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کاؤس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گیرپ جوئن کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے قویسٹنز پوسٹ کریں